محبت کی نشانی تاجمیل خوبصورتی کا نایاب مدارن ہے اس کا نرمار مغل ساشاک ساجا نے اپنی پتنی ممتاج کی یاد میں بنوائے تھا یہی کارن ہے کہ اس عمارت کو دنیا کے ساتھ عجبوں میں سمار کیا گیا ہے 42 اکڑ میں پھیلے اس عدبت تاجمیل کو بنانے کے لیے قریب 20 ہزار سے ادھک مجدور لگائے گئے تھے اور یہ 22 ورسوں میں تاجمیل بن کر تیار ہوا تھا صرف گھنبند بنانے میں ہی 15 ورس لگ گئے تھے باقی کا کام ساتھ ورسوں میں پورا کیا گیا تھا اس دوران ایک ہزار ہاتھیوں سے کام لیا گیا تھا جو سنگمرمر کے پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا کام کرتے تھے تاجمیل کو بنانے کے لیے ویدیسوں سے کشل کاریگروں کو بلائے گیا تھا سلکر، استاد احمد، لاہوری، اس کے نرمار کاریے کے پرمک تھے لاہوری پرشیان تھے اور انہیں ایران سے بلائے گیا تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ تین رنگ بدلتا ہے تاجمیل اس کے نرمار میں 28 قسم کے پتھروں کا پریوک کیا گیا تھا یہ پتھر بغداد، افغانستان، طبت، مش، روس، ایران دیسوں سے منگائے گئے تھے ان پتھروں کا ہی کمال ہے کہ تاجمیل صبح گلابی، دن میں سفید اور پرنیمہ کی رات کو سنہرہ نظر آتا ہے آپ جان کر احران ہوں گے کہ تاجمیل کے عمارت ایک لکڑی پر بنائی گئی ہے اس لکڑی کو نمی کی جورت ہوتی ہے جیسے جیسے اس سے نمی ملتی ہے یہ اور مجبوط ہوتی ہے یہی کارن ہے کہ تاجمیل کا نرمار یمنا ندی کے کنارے کیا گیا ہے اس کے چاروں طرف منارے بنائی گئی ہیں یہ منارے تاجمیل کو سنچولن دیتی ہیں تاجمیل کے سبی فوارے ایک ساتھ کام کرتے ہیں ان کے نیچے ایک ٹینک لگا ہے ٹینک برنے کے بعد دباؤ بننے پر یہ فوارے ایک ساتھ پانی چھوڑتے ہیں تاجمیل کتب منار سے بھی پانچ فٹ اوچا ہے یہی اس نایاب تاجمیل کی کارنی ہے میں آسا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دھنیواد سب دن